موسیقی موسیقی یوٹیوب چینل ڈسکریپشن مثلا اب آپ دیکھیں یہاں سے میں اپنے چینل پہ جاتا ہوں یہ میرا یوٹیوب چینل یور چینل ہے اور اس کے اندر یہ میرا چینل ہے یہ میں نے اباؤٹ میں کچھ لکھا ہوا ہے اباؤٹ میں اگر آپ پڑھیں گے تو یہ دیکھیں یہ میں نے اپنے چینل کی پانچ سو ورڈ کی ڈسکریپشن لکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر میں نے اپنے کیورڈز اس کو ڈالا ہوا ہے نیچرل وے کے اندر یہ نہیں کرنا کہ سارا کاپی پیسٹ کی ورڈ ہی کر دینے ہیں جیسے یہ میرے کی ورڈ ہے موٹیویشن سے ریلیٹڈ اب میں ان کا سنٹینس بناوں گا اس کو میں فریز کی صورت میں لکھوں گا it's me zunair خان i am working on motivational videos recorded in purtu and hindi language my channel is made for the students to get them motivational videos and to give them best motivational video so that they can اس طرح کر کے آپ نے سنٹینس کی صورت میں اپنے ہم اس کو پیرا گراپ کہتے ہیں اور یہ اتنے نیچرل لگنے چاہیے ہیں کہ گوگل کا الگوریتم اس کو کیورڈ سٹفنگ میں نہ لے کے جائے گوگل کو ایسے نہ لگے کہ اس بندے نے جو ہے نا وہ کیورڈ لکھے ہوئے ہیں ٹیکس نہیں لکھا ہوا ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے آپ اپنے چینل کے ڈسکرپشن کے اندر اس کو use کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسری جگہ جو ہے وہ آپ کے پاس ہے آپ کے چینل کے کیورڈ ہوتے ہیں یعنی آپ اگر اپنے ڈیش بورڈ میں چلے جاتے ہیں یہ میں اپنے چینل کے مینڈ ڈیش بورڈ میں آ گیا ہوں icccwc21 یہاں پہ یہ آپ کے چینل کی سیٹنگ ہے ٹھیک ہے جی یہ سیٹنگ ہے اس سیٹنگ کے اندر یہ چینل لکھا ہوا ہے اب چینل کے اندر آپ یہاں پر اپنے کیورڈ ایڈ کر دیں گے جو آپ کے چینل کے کیورڈ ہے ٹھیک ہے یعنی جیسے ہم نے یہ یہ ویڈیو کا کیورڈ نہیں ہے یہ کیورڈ ہم نے چینل کے بنا لیا ہے کہ ہم نے ان پر کام کرنا ہے باقی تو جو ویڈیو میں ہم بیاد کریں گے وہ اس سے آگے پھر ہم چلیں گے ٹھیک ہے تو ایک تو یہ ہو گئے آپ کے پہلی جگہ کا پتہ چل گیا جی آپ نے چینل کے ڈسکرپشن میں اور چینل کیورڈ کے اندر آپ نے ان کو یوز کرنا ہے ٹھیک ہے جی دوسرا جو یوز کرنا ہے آپ نے وہ آپ نے کرنا ہے ہیش ٹیگز کے اندر ہیش ٹیگ آپ فائنڈ کریں کہ کیا جو میرے کیورڈ ہیں ان کے ہیش ٹیگ ہیں اگزسٹ کرتے ہیں اس کے لئے سمپلی آپ یوٹیوب چلائیں اور یوٹیوب کے اوپر خود سے ہیش ٹیگ جو ہے نا وہ یوز کر لیں یہاں پہ دیکھیں آپ موٹیویشن لکھیں گے تو آپ کو اس سے ریلیٹر جتنے بھی ہیش ٹیگ ہوں گے وہ نظر آ جائیں گے دیکھیں جی یہ آپ نے موٹیویشن لکھا تو موٹیویشن موٹیویشنل موٹیویشنل ویڈیو یہ ہمارے اس کا بنتا ہے ہیش ٹیگ ٹھیک ہے نا ہم نے چونکہ موٹیویشنل ان اردو کی بات کی ہے نا تو موٹیویشنل ویڈیو جو ہے یہ ہیش ٹیگ بنتا ہے ٹھیک ہے اچھا اسی طرح اور چیک کر لیں موٹیویشن اردو اگر ہیش ٹیگ ہے تو نہیں ہے جی موٹیویشن ان ہندی ہے دیکھیں جی اگر ان ہندی ہے تو آپ ان اردو کا خود انٹروڈیوز کروا دیں ٹھیک ہے آپ اپنے چینل کے نام کا کی ہیش ٹیگ یہ دیکھیں اب دیکھیں اگر آپ یہاں پہ دی آئی تی دیکھیں دی آئی تی کے حساب سے ابھی میرے چینل کا ہیش ٹیگ یہاں پہ بلڈ نہیں ہوا میں لیکن ہر ویڈیو میں ڈال رہا ہوں اور ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی یہاں پہ سیجیشن کے اندر آنا شروع ہو جائے گا جس طرح کی ورڈ آنا شروع ہو گیا جب آپ دی آئی تی لکھو گے نا اتنا تو آگے دی آئی تی ایجوکیشن لکھا ہوا آتا ہے لیکن ہیش ٹیگ ابھی اس کا ڈیویلپ نہیں ہوا ٹھیک ہے نا تو آپ نے اپنے ہیش ٹیگز کے اندر اپنے تارگٹ کی ورڈ کو یوزر کرنا ہے ٹھیک ہو گیا جی تیسری جگہ آپ کی جو آگئی ہے یوزنگ کی ورڈ کی وہ ہے آپ کی ویڈیو کا ٹائٹل آپ کی ویڈیو کے ٹائٹل کے اندر آپ کے کی ورڈ کو آپ نے with different style and combination ضرور یوز کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو میرے چینل میں میں آپ کو ایک ایک اگزمپل دیتا ہوں ابھی کچھ ویڈیوز کی یہ ویڈیوز ہیں میرے پاس یہ دیکھیں جی یہ لفظ ہے یوٹیوب چینل اب یہ کی ورڈ ہے جس کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں تو اس وقت ہماری گیارہ ویڈیوز ایسی ہیں جن کے ٹائٹل کے اندر لفظ یوٹیوب چینل آ رہا ہے ہاں جی تو اس طرح جو ہے نا آپ اپنے ویڈیوز کے اندر اب موٹیویشن ٹھیک ہے موٹیویشنل ٹھیک ہو گیا in اردو and far students ٹھیک ہے نا یہ چیزیں آپ کے ویڈیو کے ٹائٹل کے اندر with different style and combination آتی رہیں گی یہ لفظ آپ کے ویڈیو ٹائٹل کا حصہ ہونے چاہیں گے ٹھیک ہے یہ تیسری ہو گئی آپ کی ٹارگٹ چوتھی چیز آپ کے پاس آ گئی جو چوتھی چیز ہے وہ ہے description of ویڈیو جو بھی آپ ویڈیو کی description لکھیں گے اس کے اندر آپ ایسا paragraph ضرور ڈالیں گے introductory paragraph جس کے اندر آپ کے پاس description ہونی چاہئے انہی ویڈیوز میں ہم چلے جاتے ہیں کسی ایک ویڈیو کے اوپر یہ ویڈیو ہم نے کھو لی آپ اس کا paragraph پڑھیں جی یہ ٹھیک ہے this is an online lecture and video session recorded for the motivation of youٹیوبر in پاکستان with mr. زنیر خان the motivational speaker of گجنوالا ٹھیک ہے اب یہ the youtube channel ہمارا target چونکہ youtube channel ہے تو آپ دیکھیں گے اور earning online earning ہے پھر دیکھیں youtube channel آ گیا how to earn online ہے by youtube channel کا لفظ again آ گیا یہ پورا ایک paragraph لکھا ہوا ہے دیکھ رہے نا آپ لیکن آپ دیکھیں کہ اس paragraph کے اندر ہم نے جو بھی ہماری description لکھی ہے اس description کے اندر ہم نے اپنے keywords کو جو ہے نا وہ use کیا ہوا ہے جو youtube تھوڑے سے بھی انگلیش کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں نا وہ description کا استعمال ضرور کریں چاہیں یہ ایک gap ہے جو میں نے find کیا ہے اور یہ میں یہاں آپ کے platform سے لوگوں کے ساتھ share کر رہا ہوں ورنہ یہ وہ strategy ہے جس پہ میں خود کام کر رہا ہوں پاکستان کے اندر جتنے بھی youtubers ہیں وہ description کو use ہی نہیں کر رہے کیا بہتا ہے آپ دیکھو گے ویڈیوز کی description بہت کم لکھی جاتی ہے اور وہ کیوں نہیں لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی user پڑھتا کاب ہے سمجھ آرہی ہے user description user description پڑھتا ہی نہیں تو ہم کیوں لکھیں ٹھیک ہے اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ description نہیں لکھتے لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یوٹیوب اگر user نہیں viewer نہیں پڑھتا تو google youtube کا جو algorithm ہے وہ تو آپ کی description کو پڑھتا ہے نا وہ تو description میں سے اٹھائے گا keywords کو combination کو اور اردو میں تو ہماری ویڈیو ہے ہماری کون سا ویڈیو انگلیش میں ہے یا ہم نے کون سا اس کے ساتھ cc لگایا ہوئے ٹھیک ہے نا وہ جو نیچے انگلیش لکھی ہوئی نہیں آرہی اکثر ویڈیو کے اوپر یا تو ہم نے subtitle لگائے ہو نا subtitle سے google پڑھ لیتا ہے کہ ویڈیو میں کیا باتیں ہو رہی ہیں اور وہ وہاں سے بھی اس کو رینک کرتا ہے تو اردو کی ویڈیو میں تو سب ٹائٹل نہیں ہے تو اگر آپ اردو اور ہندی لینگوی ٹائپ کی ویڈیو کے اندر description کو اچھا لکھ دیں گے کم از کم کم از کم 300 word کی description آپ لکھنا اپنا معمول بنا لیں اور اس کا میں فائدہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ یوٹیوب کے علاوہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ جب ہم کبھی بات کریں گے بلوگ کے اوپر ٹھیک ہے تو 300 word کی description with your target keywords and video keywords کے حساب سے آپ لکھ دیں تو آپ کی ویڈیو جو ہے نا اس کے results بہت بہتر ہو جائیں گے ویڈیو کے grow کرنے کے chances ایک نئے یوٹیوبر کے لیے بہت دیکھ لیں اسی بندے کو دیکھ لیتے ہیں یہ یوٹیوب کے اوپر کافی کام کرتا ہے رلنگ کے نام سے ٹھیک ہے جی تو آپ دیکھ لیں جی اس نے یوٹیوب میں کیا لکھا ہو ہے کچھ بھی نہیں اس نے لکھا ہوا کوئی اس بندے نے description نہیں دی سوائے اپنی ویڈیوز کے لنکس کے جو کے ظاہر ہم دے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ اکلادہ سے بات ہے لیکن description کا gap اس کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے اور اب رہ گئی ہمارے پاس last thing جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے tags کے اندر جو ہے وہ اپنے keyword کو use کرنا ہے ٹھیک ہے tags آپ کے ویڈیو کے 500 characters پر مشتمل ہو سکتے ہیں tags لکھتے وقت آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے tags 20 tags comes comes come آپ اپنی ویڈیو کے ساتھ ضرور لگائیں اور tag آپ کے single word بھی ہوں ٹھیک ہے اور اسی طرح multi word بھی ہوں اور اسی طرح آپ کے keyword phrases کے اوپر مشتمل ہو keyword phrases کے اوپر ٹھیک ہے جی تو آپ کے یہ تین style کے tags ہونے چاہیے اور ان tags کے اندر جو focus ہونا چاہیے آپ کا وہ اپنے keywords کے اوپر ہونا چاہیے ٹھیک ہے مثلا میں اگر motivation کی مثال دیتا ہوں تو اس کے tag کیسے ہوں گے اگر میں ایک ویڈیو بناتا ہوں جیسے یہ ویڈیو ہے کسی بھی ایک ویڈیو پہ چلے جائیں میں آپ اس کی tagging دکھاتا ہوں جی ویڈیو کی tagging ابھی میں نے latest ایک ویڈیو کی ہے تو میں اس ہی کی tagging آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں چلے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی میں نے ویڈیو بنائی ہے تو یہ میرا ہے جی م کٹ آن لائن تیسٹ پلان ویڈ ورچول انیورسٹی گورنمنٹ نے آج اناؤنس کی ہے تو یہ میں نے اس کی description میں پیرا لکھا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ میرے tag دیکھیں جی آپ دیکھ سنگل ورڈ بھی ہیں ملٹی ورڈ بھی ہیں فریز بھی ہیں سمجھ رہی ہے نا تو اس طرح آپ اپنے جو ہے نا tags کے اندر بھی اپنے ٹارگٹ کی ورڈ کو ریپیٹ کریں گے اور بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے اس کو کرنا ہے سنگل ورڈ ملٹی ورڈ اگر آپ لانگ ٹیل پہ کر دیں تو زیادہ اچھا ہے اگر آپ کے پاس لانگ ٹیل ہیں تو اس میں کیوں نہیں لانگ ٹیل پہ کیے اس لئے کیونکہ میرا تھوڑا سا چینل اب مطلب میرے پاس تین سے چار ہزار سبسکرائبر موجود ہیں اس لئے میں لانگ ٹیل کو فوکس نہیں کیا لیکن جہاں پر میں میند کر رہا ہوں جہاں پر میں کسی کو کمپیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہاں پر میرے ٹیگ کی پوزیشن دیکھیں کیا ہے وہ میں آپ دکھاتا ہوں کہ ایک ایریا وہ ہے جس کے اندر میں اپنے کمپیٹیٹر کے ساتھ کمپیٹ اس کے ٹیگ دیکھیں جتنے بھی ہیں یہ سارے لانگ ٹیل ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ اس میں میں ہاؤ ٹو ارن پہ بیٹ نہیں کر سکتا کسی کو بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں آن لائن ارننگ پہ بھی بیٹ نہیں کر سکتا زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس لیے میں یہاں پر جتنے بھی آپ دیکھیں کیورڈ میں نے لگائے ہیں میں نے لانگ ٹیل کا انتخاب کیا ہے کہ لانگ ٹیل کی مدد سے میں رینگ کروں گا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جب تھوڑی بہتر ٹرافک ہو جائے گی تو پھر میں شارٹ ٹیل کیورڈ کی طرف بھی جاؤں گا ٹھیک ہو گیا جی تو یہ یہ ہے کیورڈ کا یوز